السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں ہم کلاس ایت انگلیش بک میں ایک پویم کی questions کر رہے ہیں پویم کا نام ہے summer and winter اس میں question ہے how does the poem end last question اس کا انزر ہے the poem ends with the description of the family where children together with their parents feel cold although in front of the great fire the poet is sorry for the homeless beggars of winter who suffers the harshness of winter and cold being homeless تو یہاں پہ question ہے کہ poem کیسے end ہوتی ہے یعنی last poem میں کیا بتایا گیا ہے یا کیا describe کیا گیا ہے تو اس کا انسر ہے کہ poem جب end ہوتی ہے تو یہ describe کرتے ہیں یہاں پہ ایک family کو جہاں پہ بچے اپنے parents کے ساتھ رہتے ہیں فائر کے آگے لیکن پھر بھی تھنڈ محسوس کرتے ہیں اس موسم winter کی وجہ سے کیونکہ winter جو ہوتا ہے winter کا موسم بہت تھنڈا ہوتا ہے بہت سردی ہوتی ہے اس موسم میں تو اس لئے یہاں پہ کیا کہا ہے یہ کہا گیا ہے کہ بچے اگر fire کے سامنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں یعنی اپنے آپ کو گرمی میں رکھ کر بھی بہت تھنڈ محسوس کرتے ہیں اس موسم کی وجہ سے اور پائٹ یہاں پہ ان بیگرز کے لئے sorry feel کرتا ہے جو کہ homeless ہوتے ہیں ان کو یہ موسم جو ہوتا ہے winter کا موسم بہت تکلیف ان کے لئے بہت تکلیف دے ہوتا ہے کیونکہ وہ homeless ہوتے ہیں ان کا گرنگ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تھنڈ سے نہیں بچا پاتے ہیں اور نہ وہ کہیں پہ باہر رہ سکتے ہیں تھنڈ میں اس موسم کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہیں کیونکہ ان کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے موسم کی ہارشنس کی وجہ سے کیونکہ وہ گر بے گر ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے ہیں تھنڈ کی وجہ سے تو پھر ہے لینگویج ورک اس پویم کا اس میں کوششن ہے write down some virtual images from the poem پویم میں کچھ virtual images دی گئی ہیں وہ ہمیں یہاں پہ لکھنی ہے کی کون کون سی virtual image اس پویم میں آئی ہے visual image sorry visual image write down some visual images visual image تو کچھ شکلیں یہاں پہ دی گئی ہیں وہ ہمیں بتا لکھنی ہے یہاں پہ کہ کون کون سی visual image اس پویم میں آئی ہے اس کا انصر ہے some visual images from the poem are floating mountains کیا ہے floating mountains stainless سکائ wrinkled clod hard as brick پہلی جو visual image وہ ہے floating mountains دوسری ہے still sky اور wrinkled clod فورت ہے hard as brick پہلی جو Guer